اس مٹی میں سونا ہے خالص سونا کولم نگار محمد اظہار الحق دو کمروں کا چھوڑا سا سرکاری کوارٹر تھا جس کے سامنے جہاز سائز کی کار رکی کار میں سے دو افراد اترے ایک ادھیڑ عمر شخص اور دوسرا 18-20 سال کا نوجوان ادھیڑ عمر شخص نے دروازے پہ دستک دی کوارٹر سے ایک صحاب نکلی اور انہوں نے کہا جی فرمائیے ادھیڑ عمر شخص نے بتایا کہ وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹ ہے اس کوارٹر میں اس کا بچپن لڑکپن گزرا ہے یہ سرکار کی طرف سے اس کے والد کو الارٹ ہوا تھا ان کا گمبہ یہاں کئی سال رہا آج وہ اپنے بیٹے کو یہ کوارٹر دکھانے آیا ہے پھر اس نے کوارٹر میں رہنے والے ان صاحب سے کہا کہ اگر ان کے گھر والوں کو زہمت نہ ہو تو وہ اپنے بیٹے کو کوارٹر اندر سے دکھانا چاہتا ہے اس نے اجازت دے دی ادھیڑ عمر شخص بیٹے کو اندر لے گیا اسے دکھایا کہ یہ دو کمرے تھے جن میں پانچ افراد رہتے تھے چھوٹا سا ببرچی خانہ اور غسل خانہ تھا گزر قسم کی کوئی شہر نہ تھی نہ آنے اور وضو کنے کے لیے پانی چولے پر گرم کیا جاتا تھا اور بارٹی میں ڈال کر غسل خانے میں لے جایا جاتا تھا بیٹا دم بخود ہو کر دیکھتا اور سنتا رہا پھر اس ادھیڑ عمر شخص نے قوارٹر میں رہنے والے صاحب کا شکریہ ادا کیا اور دونوں باپ بیٹا کار میں بیٹھے اور ڈرائیور سے چلنے کو کہا یہ سو افزز سچا واقعہ میرے ایک دوست کا ہے لڑکے کو قوارٹر دکھانے کی وجہ یہ بنی کہ ایک شام وہ دفتر سے واپس آیا تو بیوی نے بتایا کہ بیٹا جذبر ہو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ پڑھنے کے لیے دھنکی جگہ کوئی نہیں چارٹرڈ اکاؤنٹر کو یہ مکان اس کی کمپنی کی طرف سے ملا ہوا ہے یہ ایک چارٹ بیٹروم گھر تھا دو لاؤنج تھے ایک بڑا سا ٹرائنگ روم ایک کھانے کا کمرہ ایک بڑی سے رہ داری تھی تقریباً ایک کنال کا لاؤنج تھا اس نے بیٹے کو کچھ بھی نہ کہا گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا اس کوارٹر میں لے گیا جہاں رہ کر اس نے اپنے تعلیمی مدراج تیہ کیے تھے کوارٹر کو دکھانے کے بعد وہ بیٹے کو ایک ریسٹورانٹ میں لے گیا اس کے لیے کچھ کھانے کو مگوایا پھر اسے بتایا کہ اس دو کمروں والے کوارٹر میں اپنے باپ بھائی بہنوں کے ساتھ رہتا تھا بس یہیں دو کمرے تھے کوئی ڈرائنگ روم نہ لاؤنج نہ کھانے کیلئے الگ کمرہ اس کوارٹر میں رہ کر وہ ہر کلاس میں ٹاپ کرتا رہا بی اے کیا اس کوارٹر میں رہ کر اس نے سی اے کیا اس نے ایک بھی دن اپنے ماں واپ سے شکایت نہ کی کہ بڑھنے کے لیے دھنکی جگہ نہیں اب جب وہ ایک محل میں رہتا ہے جس میں کل ملا کر آٹھ نو کمرے بنتے اس کا بیٹا کہتا ہے کہ بڑھائی کرنے کے لیے گھر میں دھنکی جگہ کوئی نہیں اس دن کے بعد لڑکے نے کبھی شکایت نہ کی واقعہ سنانے کا مقصد یہ ارز کرنا تھا کہ اس ملک میں مقدر بدلنا ناممکن نہیں تمام قباہتوں سماجی ناہمواریاں طبقاتی تفریق اور دیگر کئی مسائل کے باوجود ٹیلنٹ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا آپ اپنے اردگر دیکھئے آپ کو کئی مسائلیں ایسی نظر آئیں گی جن میں لوگوں نے امودی ترقی کی ہے امودی ترقی اور اف کی حرکت کو سمجھنے کے لیے فرض کیجئے دو لڑکے ہیں دونے کے باپ ایک دفتر میں کلرک ہیں ایک لڑکا محنت کر کے ڈاکٹر اور پھر سرجن بن گیا یہ امودی ترقی اور دوسرا باپ کی طرح کلرک بنا یہ اف کی حرکت پذیری تھی میں ایک منظر نہیں بھول سکتا کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریٹ کا موقع تھا میں نے دیکھا ایک کیڈٹ کو ایک شخص گلے مل رہا ہے یہ شخص دحمت پوچھ تھا سر پہ بگڑی تھی میں اس کے پاس گیا اور پوچھا یہ کیڈٹ اس کا کیا لگتا ہے تو اس نے کہا اس کا بیٹا ہے وہ ایک قسان تھا اور اب ایک سیکنڈ لیٹنینڈ کا باپ تب میں نے اس حوالے سے جزیرہ کے انوان سے کالم بھی لکھا اس ملک میں دو ادارے ایسے ہیں جہاں میریٹ کی بنات پر عام آدمی کو بچوں کو کیریئر بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا ایک کاکول اور دوسرا وفاقی اور صوبائی پپلک سرویس کمیشن جو مقابلے کے امتحان کا بندوبست کرتے ہیں اسکری اور سیول بیورکریسی کو برا بھلا کہنا گالیاں دینا ہم لوگوں کا مشکلہ ہے اس کالم جو کمنٹ آئیں گے ان کا تصور میں اس وقت بھی عبا ہو بھی کر رہا ہوں فوجی اور سیول بیورکریسی دونوں نکائے سے پاک بھی نہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی اکسیت بالکل عام گھرانوں سے ہے ہاں جو کامیاب نہ ہو سکے وہ یہ ضرور کہے گا کہ سفارش چلتی ہے سروی کر کے دیکھ لیں یا کرا کے دیکھ لیجئے عام خاندانوں کے بچے بچیاں زندگی کے دور میں آگے نکل رہے ہیں اور صرف اور صرف میریٹ کی بنیاد پر ان کی سفارش ان کی محنت ہے دو تین برس پہلے میں نے جب میڈیا میں پڑا اور سنا کہ پانچ بہنوں سیول سرویس میں آئیں ان کا والد وابڈا میں سترہ یا اٹھارہ میں گریٹ کا افسر تھا آخر ان کی کونسی سفارش تھی میں بے شمار کامیاب افراد کو جانتا ہوں جن کی فیملی بیک گراؤنڈ میں امراض یا سفارش یا سیاسی کنیکشن کا دور دور تک کر نام و نشان نہ تھا میرے ایک دوست بینک کی بہت بڑے اودے پر رٹائر ہوا اس کا والد نوخاندہ تھا اور ایک اور دوست ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی بڑی پوسٹ پر رہا اس کا والد بھی نوخاندہ تھا سی ایس ایس کے بعد ایک پلیس افسر کا والد نائب قاسد تھا آپ ڈاکٹروں انجینریوں چارٹرز اکاؤنٹس کامیاب وکیلوں پینکاروں مشوص آفیوں میڈیا مالکوں سیاست سائنس دانوں اور پروفیسر کا سروی کر لیجئے بھاری اکثریت سونے کا تو کیا تانبیہ کا چمچ لے کر بھی پیدا نہیں ہوئی بہت زیادہ تعداد میں عوست آمدنی والے گھروں سے اٹھی کامیابی کی وجہ صرف اور صرف محنت اور ذہانت یہ دونوں چیزیں قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں محنت کرنا ایک صفت ہے جو صرف اور صرف قدرت کا آتیا ہے اسی طرح ذہانت حاصل کرنے کے لیے گجرات یا رائیورنٹ یا لڑکانہ نواب شاہ کی سفارج نہیں چاہیے بیروزگاری موجود ہے مگر ان کے لیے جو محنت کر کے ٹاپ کی پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے نہیں جو اپنے کیریئر کا انتخاب مارکٹ کی حالت دیکھ کے کرتے ہیں جو افراد اندہ دھن سوچے سمجھے بغیر اکلمندوں سے مشورے کیے بغیر صرف ڈگری لینے کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ اپنی بیروزگاری کے ذمہ دار خود ہیں ایک کے بعد دوسرا اور دوسری کے بعد تیسرا ایم اے کرنا لیاقت ہے نا دھیانائی کیریئر سیٹ اپ پریجویشن کر کے بھی پلان کیا جا سکتا ہے جو نوجوان سالہ سال سرکاری نوکری کی تلاش میں جوتے چٹکا رہے ہیں وہ اگر نیجی شعبے میں کام کرنا شروع کر دیتے تو اتنے عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں آپ ان ٹیلرز کو دیکھیں جو آج بیس بیس تیس درزیوں کو ملازمت پر رکھے ہوئے ہیں ان صوفہ سازوں کو دیکھیں جو اپنی محنت اور درست منصوبہ بندی کے سبب فنیچر کے آلی شان شورومز کے مالک ہیں کوئی مانے یا نہ مانے اس ملک کی مٹی میں سونا ہے اور خالص ہونا ہے محنت زہانت درست پلاننگ اور تیانت ان خصائص کے مالکوں کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہمت درکار ہے اور انچی سوچ تعبیر انہی کو ملتی ہے جو خواب دیکھتے ہیں نسب لین بلند ہو تو کامیابی ضرور حاصل ہوتی ہے ارادہ ہی یہ ہو کہ بس گزارہ چلتا رہے تو پھر گزارے سے آگے کچھ نہیں ملے گا خواجہ حیدر علی آتش بہت پہلے کہہ گئے سفر ہے شرط مسافر نواز بتہرے ہزارہ شجر سایہ در راہ میں ہیں امید کرتا ہوں یہ قولم آپ کو پسند آیا ہوگا اس قولم کے بارے میں اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ حافظ